بھارتی سینک آپ کی سرکشاہ کے لیے نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ کوئی موشم دیکھتے ہیں کہ کیسا موشم ہے ورسہ ہے سردی ہے کسی بھی موسم کے اندر برف فڑ رہی ہو وہ سیماؤں پر آپ کی سرکشاہ کے لیے ہر وقت تینات رہتے ہیں تو پولیس بھی آپ کی سرکشاہ کے لیے رات بھر شڑکوں پر گست کرتی ہے اور کورو ناکال کے اندر ہمارے دیس کے سارے جو چکت سا کرمی ہیں انہوں نے بھی اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے آپ کے سواستے کے لیے وہ ڈٹے رہے اور اسی لیے انہیں کورونا وارئر کہا گیا لیکن اس دیس کے اندر اور بھی ایسے ویباغ ہیں جن کے کرمچاری بھی کسی وارئر سے کم نہیں ہے اب آپ بجلی ویباغ کو بھی لے لیجئے یہ دی رات کو فالٹ ہو جائے تو بجلی کرمچاری اس کو رات و رات ہی کرتے ہیں تاکہ آپ کی نیند میں کھلل نہیں پڑے کیونکہ یہ دی بجلی نہیں آئے گی تو آپ کا پنکھا نہیں چلے گا کولر نہیں چلے گا ایسی نہیں چلے گا اور آپ رات پر شو نہیں پائیں گے تو آپ کی اس ویدہ کے لیے بجلی کرمچاری رات کو بھی کھمبے پر چڑتے ہیں چاہے برسانت ہو چاہے شردی ہو کیسا ہی موسم ہو وہ آپ کی سیوہ کے لیے ہر وقت تینات رہتے ہیں رات کو بجلی کا فالٹ ہوتے ہی پاوراوس کے اندر پورے محلے کی طرف سے فون گھنگھنا کر کے بزرے ہوتے ہیں ایسے میں جو کرمچاری جنہوں نے آپ کا فالٹ ٹھیک کرنا ہے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہیں بجلی ٹھیک کر کے آپ کا کام بھی کرنا ہے اور آپ کے فون سن کر کے آپ کو سنتوز پر جواب ہی دینا ہے تو ایسے میں وہ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں ان کے پاس کیسا پریسر رہتا ہے یہی بات کی ہم نے کھوڑ جی ایسیس میں کام کرنے والے کرمچاریوں سے تو سنیے کیا کہتے ہیں کرمچاری اور کس طرح سے آپ ان کو سہیو کر کے اپنی سیواؤں کو اوڑ زیادہ چوست درست بنا سکتے ہیں پردیب جی جب بار بار آپ کے پاس کوئی فالٹ کی شکایت آتی ہے کہیں سے بھی فالٹ کی جب شکایت آتی ہے کہ یہاں بجلی کا فالٹ ہو گیا یا کوئی سمجھیا ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیونکہ جگہ جگہ سے فالٹ آتے ہیں تو آپ بیست ہوتے ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یا ملک کیا لگتا ہے من میں کیا آتا ہے جہاں تک کوشت ہوتی ہے اوپ بھوکتا کی بات کو پہلے سانت من سے سنتے ہیں پھر سننے کے بعد میں اسے بھی سار کرتے ہیں کہ کہاں پر کوئی سمجھیا ہے اور جہاں پر سمجھیا ہوتی ہے وہاں پر جلدی سے جلدی سمجھیا کا سمادہ نکالنے کی کوشت کرتے ہیں اور وہاں تک پھوکتے ہیں کئی بار فالٹ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں تو کسی کو پتا ہے کشتر کی بجلی چلے گئی فالٹ ہوا اور سکایت کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ فالٹ کہاں وہاں ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لئے ہم یہ جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک جم پر کھولتے ہیں جم پر کھولتے ہیں تو ہمیں پتا جال جاتا ہے کہ اس سائیڈ کی لائن چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے پھر لائن لگوا کے چلاتے ہیں انٹرولی کرنے کے بعد میں پتا چلتا ہے ہے کہ ادھر کی لائن فالٹ ہے تو وہاں تک اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں لائن کے اور جہاں فالٹ مل جاتا ہے فالٹ نکال کے ترس ہوتا ملہب پوری لائن کے نیچے آپ کو پیٹرولنگ کرنے پڑتی ہے ہاں جی بالکل تو آپ کبھی جیسے کسی ایسے موٹے فالٹ میں ارجی ہوئے ہو اور اس ٹائم کئی اور سے کسی اوبوگتا کی چھوٹی سی سکائت بات کی سکائت آیا تو آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے یا فیل تو ہوتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ پہلے وہ گیارہ کیوی کی فالٹ نکالے اس کے بعد میں اوبوگتا کی فالٹ نکالے اس کی سکائت کو سنیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں تو کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ بجلی والے رات کو بھی بارس برڈس رہی ہے اور رات کو بھی فالٹ ٹھیک کرنے کے لئے خمبے پہ چڑ جاتے ہیں تو کیا جان کا ترنی لگتا لگتا ہے لیکن سرکسہ سادانی یوز کرتے ہیں اور سرکسہ سادانی کے طور پر کام کرتے ہیں سیفٹی ایمپرومنٹ یوز کر کے کار کرتے ہیں اور ادھیکاریوں کا سیوگ کیسا رہتا آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے ادھیکاریوں سے تال میل بنا رہتا ہے تب ہی تو کاری کر پاتے ہیں بڑنا کاری کیسے ہوتا ہے اور ویسے طور سے ہمارے جو جائن صاحب ہے سنیل کمار جی دانودیہ صاحب ان کا بہت اچھا سیوگ ہے اور وہ ہر وقت ہمیں اپنے سے کندے سے کندہ ملا کر سا چلتے ہیں تو خود جی ایسے کے اندر ہمارے پاس ایک بھوکتہ بھی آئے میں تو ان سے پوچھتے ہیں تو آپ کا نام جابرمل جابرمل جی جابرمل جی آپ یہ کس کام سے آئیں ڈی پی لینے کے لیے گو سالہ کی گو سالہ کی ڈی پی لے کے آئے ہیں تو ڈی پی کی جو آپ کا جیسے ڈی پی جل گئی تو اس کی جو نئی ڈی پی نکالنے کا جو پروشیج پرکریہ ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دکھت آئی کسی پرکار کی دکھت نہیں ہے آسانی سے مل رہی ہے تو یہاں کے جو کرمچاری ہے ان کی سرویس ہے آپ خوش ہے پورا اس طرح ہم نے خود جی ایسے کے کرمچاریوں وہ ایک اپ بھوکتہ سے بھی بات کی یا کہ کرمچاری جس طرح سے سچارو بجلی آپورتی کے لیے پرتیبت ہے وہی اپ بھوکتہ بھی ان کرمچاریوں کی سیوہ وہی بیوار سے خوش ہے آپ کو بتا دیں ہم خود بھی اس بجلی پاوراوس یعنی اسی جی ایسے کے اپ بھوکتہ ہیں اور ان کی سیوہوں سے پورن تیاز انتوشت ہیں جب ہم جی ایسے پہنچے تب جی ایسے کے جی ای این سنیل کمار جی دانو دیا بھی اپ بھوکتہوں کی سمجھ سے سننے میں بیس تھے ہم نے پاوراوس کے پرانگن پر نظر ڈالی تو وہ ترے ترے کے پیڑ پودوں سے ہرا ہرا ملا جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں کی ادھکاری اور کرمشاری پریابرن کے پرتی پورن تیاز سجگ ہے اگلے کسی ویڈیو میں ہم بجلی واقعے بڑے ادھکاریوں سے بھی آپ کو روب رو کرائیں گے تب تک بنے رہے ہماری چینل کے ساتھ دھنے بات جے ہند